مدبر قادری بدائیوں سے ہمارے ساتھ کولر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی مدبر کیسے آپ آپ لوگ کیسے ہیں جی آپ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا حکیم صاحب سے جی حکیم صاحب سن رہا ہے نا مجھے جی جی فرمائیے ہاں کیسے مجال ہے آپ الحمدللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ بھی خیریت سے ہیں بتائیے کیا سوال ہے اللہ الحمدللہ میں یہ جو آپ نے مجھے پہلے یہ بتایا تھا کہ وہ ایک چول کی جگہ فٹری کا دانہ اور اب جل وہ میں یوز کر رہا ہوں لیکن تھوڑی روشنی میں جو آنکھوں میں خجلی تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اور کسی صاحب نے ابھی مجھے یہ بتایا تھا کہ بادام لے لیں اور مصری لے لیں اور سونپ لے لیں یہ برابر برابر تینوں چیزیں لے کے اور اسے پوٹر بنا کر آپ یوز کریں تو آپ کا آنکھوں کا چشمہ ہٹ جائے گا اس میں آپ کی کیا رہا ہے وہ یہی پہ پوچھنے کیا رہا تھا اچھے دیکھئے جو عمر میں آپ ہوں گے اس عمر میں چشمہ ہٹنا ناممکن ہے لیکن یہ نسکہ بہت اچھا ہے جس نے بھی آپ کو بتایا ہے تو بادام اور آپ کا سونپ اور مصری تینوں ہی آپ کے حضم کو ٹھیک کرتے ہوئے وٹامین اے آپ کو پہنچاتی ہے جو آنکھوں کی غزہ ہے آنکھوں اور دماغ کی غزہ وٹامین اے ہے اور آپ کو وہ فائدہ شروع ہو گیا تو وہ اتنا ہی فائدہ کرے گا جتنا آپ تھوڑا تھوڑا فائدہ کرتا ہے پٹکری والا نسکہ میں نے آپ کو بتایا تھا پٹکری گلاب جل میں ملا کر ایک چاول کی برابر پٹکری سو ایمل گلاب جل اس میں مکس کر کے آنکھوں میں ڈالا کریں تو کافی فائدہ ہوتا ہے تو یہ باہری علاج میں نے بتایا تھا اندرینی علاج اور بھی ہے کہ آپ ایک گلاس گاجر کا جوز بھی روزانہ اگر پینے کی حیثیت رکھتے ہیں تو اس میں وٹامین اے بھوتے جو آپ کی آنکھوں اور دماغ کے لیے بے انتہا مفید ہیں مثال Charlie 하� дерев کہ PD آپ آپ